نمسکار دوستو روحی تیس تیڑی اس یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کے لئے کچھا چھا کا اتحاس کا ساماجی جیون کا چیپٹر دو سے تین گرامیڈز انسطانی سواساسن چھتر پنچائت اور جیلا پنچائت دونوں ایک ہی چیپٹر میں کلئر کر دیا ہوں دوستو چونکہ تیسرا چیپٹر بہت چھوٹا تھا اس کے لئے میں تینوں ہی ایک ساتھ میں کلئر کر دے رہا ہوں دوستو اگر آپ نے میرا پچھلا بیڈیو نہیں دیکھا ہے تو لنک دسکریپسن میں دے دیا ہوں وہاں سے آپ بیڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں پرشن کی طرف پرشن ایک رکت اسطانوں کی پورتی کیجئے گرام پنچائت کا چناؤ پانچ ورس کے لئے ہوتا ہے پنچائت سمیتی کے سدسیوں کو چننے والے مت داتا کی آیو کم سے کم اٹھارہ ورس ہونی چاہیے گرام پنچائت کے پردھان کو گرام پردھان کہتے ہیں گر پنچائت کی جمہداری گاؤں کی دسہ سدھارنے کی ہوتی ہے پنچائت کو سرکار دوارہ انمتی ملتا ہے پرشن دو نیچے دیئے گئے کتنوں میں جو صحیح ہو اس کے آگے صحیح اور جو غلط ہو اس کے آگے غلط کا چند لگائیں گر پنچائت سمیتی کا کارج گرام میں روسنی کا پردھان کرنا ہے ہاں یا صحیح ہے گر پنچائت سمیتی کے سدسیوں کی سنخیہ نشط ہوتی ہے گھلط پنچائت سمیتی کے سدسیوں کی سنخیہ کوئی نشط نہیں ہوتا ہے گھا میلا دکان مکان آدھی پر لگے کر دوارہ گاؤں پنچائت کی آئی ہوتی ہے ہاں تو یہ صحیح ہے ملان کیجئے اتر کھ اور کھا میں ہے ملان کرنا ہے آپ کو بڑھائی کیا کرتا ہے لکڑی کا سامان بناتا ہے سچھک کیا کرتا ہے سچھل کارے کرتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کیا کرتا ہے علاج کرتا ہے راجگیر کیا کرتا ہے گھر بناتا ہے کمبھار کیا کرتا ہے میٹی کا برطن بناتا ہے یہ آپ کو ملان کرنا ہے آپ اسے ملان لیجئے گا پرشنچار دھیان سے پڑھئے اور بتائیے کھ گرام پنچائت کے سدسیوں کو چونے جانے کے لیے کم سے کم کتنی آئی ہونی چاہیے اتر نیونٹم 18 وارس خ اپنے گرام سبھا کے پردھان کا نام لکھئے اتر بیدیارتی اسے سویم لکھیں گے گھ آپ کی گرام سبھا کی پنچائت سمیتی میں کل کتنے سدسی ہیں اتر بیدیارتی اپنے گاؤں کے آدھار پر سویم لکھیں گے گھ گرام پنچائت کے کارے لکھئے اتر گرام پنچائت کی جمیداری گاؤں کی دسہ سدھارنے کی ہے گرام پنچائت یہ دیکھتی ہے کہ گاؤں کی جنتہ پراتھمیک سواشتے کندر کے دوارہ سواشتے کی سویدھا پرابط کر رہی ہے یا نہیں یہ بچوں کی سچھا کے لیے بیدیارتی کی نگرانی کرتی ہے گاؤں کی گلیوں میں کھڑنجا بشوانے سڑک بنوانے پانی کی نکاسی کے لیے نالی بنوانے بجلی پینے کے پانی اتیادی کی سویدھا تتھا جنم اور مریتیوں کا بیورہ تیار کرنے کی جمیداری گرام پنچائت کی ہوتی ہے یہ جرورت مندوں کی پہچان کرنے اور کاریوں کی پراتھمیکتہ کا نیڑے بھی اپنی بیٹھکوں میں کرتی ہے گاؤں کی ساروزنیک سمپتی کا رکھ رکھا ایوام اس کے خریدنے تتھا نیلامی کا کاری گرام پنچائت دوارہ ہی ہوتا ہے پنچائت اپنی آمدنی تتھا خرچہ کا حساب کتاب رکھتی ہے ورس میں دو بار گرام پنچائت کی بیٹھک ہوتی ہے بیٹھک میں گرام پنچائت یا دیکھتی ہے کی پنچائت سمیتی اپنے کاری ٹھیک سے کر رہی ہے یا نہیں انگ اپنے گاؤں میں چل رہی کسی سرکاری یوجنا کا نام اس کے کاری لکھئے تو بیدیار سے اسے سوہم لکھیں گے اپنے گاؤں میں سرکاری یوجنا کیا چل رہا ہے جیسے نریگا میں کام چل رہا ہے یا کہیں تالاب خود آ رہا ہے یا کہیں پول بن رہا ہے یا پھر ہنڈ پائپ وغیرہ بھی سرکاری یوجنا کے تحت ہی گھتا ہے تو بھی دیار سے اپنا اسے لکھو پرشن چل ید آپ کے گاؤں میں پنچایت نہ ہوتی تو کیا کٹھنیائی ہوتی اتر گرام پنچایت کی جیمہداری گاؤں کی دسہ سدھار نے کی ہے اس کا کار ہے پراشمی کے سواست کے دوارہ دی جانے والی سوویدھا گاؤں کی جنت کو اپلبد کروانا بجلی پانی کی بیوستہ کروانا سڑکے ایوام نالی بنوانا تثہ جنم ایوام مریتیو کا بیورہ تیار کروانا اتیادی ید ہمارے گاؤں میں پنچایت نہیں پراشن پانچ گرام پنچایت کے سدسیوں کو چنننے کے لیے آپ اوٹ کیوں نہیں دے سکتے ہیں تو جاہیر سی بات ہے گرام پنچایت کو چنننے کے لیے کم 18 ورس آپ کا عمر ہونا چاہیے تو آپ یعنی بیدیارتی آپ کا عمر 18 ورس ہے نہیں اس لیے آپ گرام پندھان کو نہیں چنن سکتے ہیں اتر کیونکہ گرام پنچایت کا سدس سے چنننے کے لیے مت داتا کی عمر کم سے کم 18 ورس ہونی چاہیے تو دوستو اسی ساتھ میں ہی میں تیسرا چیپٹر بھی کلیر کر رہا ہوں چیپٹر تین چھتر پنچایت اور جیلہ پنچایت یہ بہت چھوٹا ہے اس میں میں کس پش کر دے رہا ہوں اور جو دو پرشن اور بچا ہوا ہے اس کا اپنے حساب سے ملت تیچر سے پوچھ کے کر لینا پرشن ایک نیچے دیئے گئے کتھنوں میں جو صحیح ہو اس کے آگے صحیح اور جو کتھن ہیں ہاں یہ صحیح ہے پرشن تین چھتر پنچایت کا چونہ او بلاق پرمک ہوتا ہے چوتھ چھتر پنچایت کے صدد سے مل کر اپنا ایک گرام پردھان چونتے ہیں غلط یا صحیح نہیں ہے تو دوستو اس طرح سے دوسرا اور تیسرا چیپٹر کیلئر ہو رہا ہے میں کرو تو چلتا ہو دوستو جائے ہند دوستو